بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو میں ہوں آپ کا دوست دلدار حسین اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل جاٹ اگری ٹیپس کاشکر بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم گنے کی لیٹ کاشک یعنی اپریل اور مئی کے مہینے میں جو کاشک کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کریں تاکہ فصلوں سے متعلق آنے والی ہماری تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے کاشکر بھائیو ہمارے اکثر کسان بھائی اپریل مئی یا گندم کی کٹائی کے بعد گرنے کی کاشک کرتے ہیں لیکن اس وقت کاشک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے آج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کی کاشک کے لیے دو طریقے ہوتی ہیں ایک چار فٹ کے فصلے پر اور دوسرا دھائی فٹ کے فصلے پر یعنی چار فٹ کے فصلے پر بھی لینے بنائی جاتی ہیں اور دھائی فٹ کے فصلے پر بھی لینے بنائی جاتی ہیں یہ دونوں طریقے بہتر ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت یعنی اپریل اور مئی کے مہینے میں یعنی جب گندم کی کٹائی کے بعد آپ گرنے کی کاشک کر رہے ہوتی ہیں تو اس وقت چار فٹ پر گرنے کی کاشک کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ اس وقت گرنے کی شگوفہ سازی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی گرنے کا قد زیادہ بڑھتا ہے اور اسی وجہ سے یہ گرتا بھی نہیں ہے یعنی اس کے گرنے کے چانت بہتی کم ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ چار فٹ کے فصلے پر گرنے کی کاشک کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیدروار حاصل نہیں ہوگی اس وقت کاشک کرنے کے لیے دھائی فٹ فصلے پر لینے لگانا سب سے بہتر ہوگا کیونکہ گرنے کی لیٹ کاشک کے لیے چار فٹ کا طریقہ بہتر نہیں ہے ہاں وہ لوگ چار فٹ کے فصلے پر کاشک کر سکتے ہیں جو کھادوں کا بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بیج بھی زیادہ مقدار میں ڈالتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے کسان بھائی ایسے ہیں جو کم اخراجات کے ساتھ گرنے کی کاشک کرتے ہیں تو ان کے لیے چار فٹ کے فصلے پر گرنے کی کاشک کرنا نقصاندہ ہے اور دھائی فٹ پر کاشک کرنا ان کی حق میں ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ